کشمیر نیو سروس پریزنٹ آپ کا جو اتنا یہ لمبا چوڑا آلشان سفر رہا ہے پولیٹکس کا اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے جانا چاہیں گے آپ بیسیکلی ہائے کہاں سے آپ کی سٹرڈیز آپ کی ہائر سٹرڈیز کہاں سے دیکھیں میں یہاں لازجن ویلیج سے ہی ہوں اور میری جو سٹرڈیز ہیں وہ وڈلینڈز ہائی سکول میں ہوئی ہیں تو آفر داٹ لیٹر آن کالیج ہو گیا رہا ہائر سٹرڈیز کے لیے سر why politics آپ کہیں اور بھی جوائن کر سکتے تھے تو what are the reasons behind that actually میرے فادر جو تھے وہ جب میں پیدا ہوا تھا وہ 72 میں MLA بنے تو میں جو پیدا ہوا ہوں 69 کی میری پیدائش ہے تو مان لیجئے آپ کہ میں دو سال کا تھا تو میرے فادر MLA تھے اس سے پہلے ان کا طویل عرصہ جو تھا وہ سیاست میں تھا تو ہمارا جو یہ ہے یہ پشتینی جو ہے سیاست ہماری ماحول بھی تھا اور ورسے میں بھی politics ہے تو جو ہی اب politics میں ہے تو سب سے پہلے کونسی ایسی politics جو آپ نے جوائن کریے دیکھیں پہلے میرے والد کے گزر جانے کے بعد جب 2002 کا election آیا میرے فادر کے جو ویل ویشرز تھے لوگ تھے جن کے لیے انہیں کام کیا تھا تیس پہنتیس سال تو ان نے کہا کہ آپ اٹھو آپ اس election میں آپ اٹھیں اس election میں انڈیپینڈنٹ ہم کھڑے ہوئے تو اس کے بعد میں نے پی ڈی پی جوائن کی پی ڈی پی کے بعد آپ جے کے پی ایم سو کیوں آپ نے پی ڈی پی آپ نے لیفٹ کیوں کیا what are the reasons there were many personal reasons to leave p ڈی پی which would not be ethically وہ ٹھیک نہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ کامرہ پہ ڈسکلوز کرنا تو سر till now ابھی تک آپ نے اپنے لوگوں کے لیے کیا کیا اپنے اچھیمینس کے بارے میں بتایا جو آپ نے ابھی تک اپنے لوگوں کے لیے کیا دیکھیں میں تین دفعہ امیلے رہا ہوں اور almost all 16 years کیونکہ تین سال پہلے سرکار گر گئی 16 years تو today is یہ سال اٹھاروہ سال ہے میرا politics میں personally لے تو میں اب اگر سڑک پانی بجلی پاور روڈز ہیلتھ کیئر almost all جتنی بھی basic necessities ہوتی ہیں لوگوں کی میں نے اپنے ان سالوں میں کوشش کی کہ یہ میں اپنے جہاں سے کانسیونسی شروع ہوتی ہے وہاں سے اپنی کانسیونسی کے انڈ تک لے جاؤں اور الحمدللہ سمہ الحمدلللہ میں اللہ کے فضل و کرم سے احسان سے اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوا کیا آپ سیٹسفائی ہیں ابھی تک آپ اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کر پائے ہیں اپنے کام سے دیکھیں لوگوں کو سیٹسفائی کرنا میرے لئے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے میرے لئے امپورٹنٹ ہے کہ مجھے وہ سیٹسفیکشن ہے کہ جس سے مجھے لگے کہ میرا اللہ میرے اوپر راضی ہے کہ وہ میرے کام سے خوش ہو گیا کہ میرے بندے نے یہ کام کیا ایسے کیا میرے لئے وہ مانعہ رکھتا ہے اور لوگ جو ہیں ہاں وہ اپریشیئٹ کرتے ہیں تو سر آپ سے جانا چاہیں گے جو بھی کرنٹ پولٹیکل سینیریو ہے سو ایسے پولٹیشن اتنے لمبے عرصے سے رہے آپ تو کیا ابھی جو ویوز ہیں جو کرنٹ پولٹیکل سینیریو اس پہ کیا آپ کی ویوز رہیں گے دیکھیں پولٹیکلی جو کشمیر کی پولٹیکس ہے it has یہ ایک ڈیفرنٹ سینیریو میں چلی گئی ہے that too because of some policies taken by central government of انڈیا تو ابھی جو پولٹیکلی ہے یہی ہے کہ ہم پی اے جی ڈی ہے الائنس ہے ہم لڑ رہے ہیں بی ڈی سی کے جو پولز ہیں وہ الائنس میں لڑ رہے ہیں اور کوشش ہماری یہ ہے کہ یہ ایک کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک بن جائے ایک ایک ڈیفنس ایک بن جائے جو 35 اے 370 جو کوٹ میں لڑا جا رہا ہے جس کے جمہو کشمیر پیپلز مومنٹ جس کا میں پریسیڈنٹ ہوں باقی ان سی ہے پی ڈی پی ہے باقی پی سی ہے تارگامی صاحب ہیں ان سی ہے اور باقی بھی سیول سوسائیٹی کے لوگ ہیں وہ ان میں کھڑا ہیں تو ہمیں امید ہے کہ کوٹ سے اس کی کوئی نہ کوئی راحت جو آئے گی وہ کشمیری کو ملے گی انشاءاللہ وہ ہمیں امید ہے اور باقی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سٹیٹھوڑ واپس ہمیں ملے اور اس کے آگے بھی ہمارے جو مسودہ ہم نے تیار کیا ہے تو جو ایک ڈاکومنٹ تیار کیا ہے تو ہمیں امید ہے کی کچھ کر پائیں آپ سے ایک پرسنل سوال کرنا چاہیں گے جو گولف سٹکس ہے یہ دیکھ کے دل بہلائی کے لئے آپ کس چیز میں مہارت رکھتے ہیں میں گولف سٹکس میرے فادر کی ہے میں مہارت نہیں کہوں گا بٹ آئی ہیڈ آئی آئی چائیل آئی 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 سر جاتے جاتے آپ سے جانا چاہیں گے آپ کی کیا میسیج رہے گی اپنے لوگوں کے لئے جو آپ کو دیکھ رہے آپ کو سن رہے ہیں میری میسیج یہ رہے گی کہ سچ کا ساد دیں اور لوگوں کے بہکاوے میں نہ آ کر کے جو آئی صحیح لوگ ہیں ان کو آپ سپورٹ کیجئے کشمیر جو کاز ہے صحیح کاز ہے اس کو آپ سپورٹ کیجئے اور میرے حساب سے آئی آئی اگر نیو ڈیلی اور کشمیر کے درمیان آج ایک میں کہتا ہوں کہ ایک بات چیت یا کچھ بھی ہو وہ ابھی تیار نہیں ہے اس کے لئے جو پیپلز الائنس فر گپ کا ڈیکلیریشن ہے وہ ایک رستہ ہے جو کہ ہمیں سنڈرل گارمنٹ آف انڈیا کے ساتھ بات کر کے جو بھی ہمارے مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں مدد کرے گا تو یہ تھے ہمارے ساتھ جاوید مصطفی میر صاحب ملتے ہیں ایسی اور ایک شخصت سے آپ دیکھتے رہے کشمی نیو سروس ہر چھوٹی بڑی خبر کے لئے